اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ پر دنیا بر سے ہمارے تمام بیورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آبدین گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں ایک مطلب پھر سے چار سے پانچ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سرمائی کی شکل میں اور بی ٹی سی ڈومینس جو ایکسٹرا ویک ہو چکا تھا اس کی پوزیشن ہمیں کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے مطلب کہ 37.6 سے امپروو ہو کر 38.10 پر آ چکا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آرڈ کوئن کے اندر کوئی خاص مومنٹ نہیں آئی سو گائز یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جس قسم کے یہاں پر اب ایونٹس چل رہے ہیں مسلسل یعنی کہ ہمیں کوئی بھی نیوز کرپٹو سے ریلیٹڈ بلکل بھی اچھی نہیں مل رہی تو اس کے اکورڈنگ ہمیں مارکٹ میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا اور اسی کا امپیکٹ ابھی مارکٹ پہ آ رہا ہے اور مارکٹ میں دوستو آنے والے دنوں میں بی ٹی سی اور ایتریم کی کیا سچیوشن ہو سکتی ہے اس پہ میں لاسٹ میں جا کر کے بات کروں گا اور یہاں سے دوستو پہلے کمپیر کر لیتے ہیں ابھی کی مارکٹ کو صبح سے تو اس میں صرف 300 ڈالر کا اپ اینڈ ڈاؤن کنٹینیوزلی جاری رہا اور مارکٹ ایک مرتبہ بھی سیونٹین تھاؤزن میں انٹر ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی سو گائز ایتریم کی بھی سیم پوزیشن ہے اس میں بھی 12 سے 15 ڈالر کا اضافہ ہوا جیسے ہی حالانکہ سرمایہ کاری کے لحاظ سے ایتریم آج ٹوپر رہا لیکن ایتریم بوسٹ پکڑنے میں نہ کام رہا اور اس کا امپیکٹ پہلی دفعہ دوستو ہم نے آج کے دن بی اینڈ بی میں دیکھا ہے بی اینڈ بی نے آج ہمیں صرف تین ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہماری سپورٹ اینڈ رزیسنس کا جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مطلب کوئی شاید کوئی دن ہوگا جب ہم نے بی اینڈ بی سے ارننگ نہ کی ہو لیکن یہاں پر اب بی اینڈ بی دوستو بہت زیادہ سٹک دکھائی دیا گائز اس وقت مارکٹ میں جتنی بھی نیوز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنی بھی وہ ساری ایکسچینجز کے اگینسٹ ہے ٹھیک ہے سبھی ایکسچینجز کے اگینسٹ ہے اور اس وقت اگینسٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ سی زیڈ نے جو آغاز کر دیا ہے سبھی ایکسچینجز کو یہاں پر کمیٹڈ کرنے کا کہ سبھی ایکسچینجز کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پروف آف ریزرف پر لے کر رہے ہیں یعنی بلوک چین میں اپنا ڈیٹا شوک کریں سو گائز آپ میں سے اس وقت شاید بہت کم دوست ہوں گے جو پروف آف ریزرف کے بارے میں جانتے ہیں آنے والے دنوں میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری ایڈوکیشن فرام کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پروف آف ریزرف کا بیسک کرپٹو یوزر کو فائدہ کیا ہے دیکھا جائے تو سی زیڈ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے میں اسے پرسنلی بہت اچھا ایک سٹانس سمجھتا ہوں کہ اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ سبھی ایکسچینجز اپنے جو ریزرف ہیں وہ یہاں پر شو کروائے ٹھیک ہے اس کے بغیر اگر کوئی بھی ایکسچینج جس طرح کے اب ایف ٹی ایکس نے کیا کہ وہ اندر سے پوری طرح سے بینکرپٹ ہو چکی تھی ٹھیک ہے پوری طرح سے لیکن وہ کام کرتی رہی مارکٹ میں اور ایک ٹائم اس کے سر پہ ایسا آیا کہ وہ کلیپس کر گئی تو پروف آف ورک اور پروف آف ریزرف میں دوستو بہت فرق ہے ٹھیک ہے تو وہ پروف آف ریزرف میں جو علانے کی اس نے بات کی ہے تو ساتھ ہی اس نے کیا کیا ظاہری بات ہے سیز ایڈ ایک بہت ہی کننگ پرسن ہے اس نے سب سے پہلے بائنانس کو اپلائی کر دیا اس وقت اگر آپ ایک خاصی ویب سائٹ ہے دوستو وہاں پر جا کے دیکھیں تو آپ کو اس بارے میں اگاہی مل جائے گی سو گیز یہاں پر آگئے ہیں وہ آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو رات کے اس پہر بھی اس اہم چیز کے بارے میں پتا چلے کیا ہر پروف آف ریزرف ہے کیا آپ اسے خود بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر اس کا بہت ہی شوٹر فارم میں بتانے والا ہوں کہ آفٹر دا کلیپس آف ایفٹی ایکس یہ چیز چل نکلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل فریش ڈیٹ کا ڈیٹا ہے یہاں پر سب سے پہلے جس نے آپ کو پروف آف ریزرف پر شو کر دیا ہے اچھا یہ پروف آف ریزرف کیا ہوتا ہے دوستو یہ بہت لمبا ٹوپک ہے اور اس وقت فیس بک یوٹیوب دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ جا کر کے اپلائی کریں آپ کو پروف آف ریزرف کی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملے گی جانکے آپ کو ایجوکیشن مل سکے ہاں البتہ کچھ انگریز دوست ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو دوستو میں بہت جلدہ آپ کو اس کے بارے میں پوری ایجوکیشن دوں گا کہ کریکن بٹ میکس کوئن فلور گیٹ آئیو ایچ بی ٹی سی انہوں نے ابھی تک اپنے دوستوں جو احساسیں ہیں وہ شو کر دی ہیں اس کے بعد جو کچھ ایسا معاملات ہیں جو یہاں پر جن کے ابھی پروف آف جو ایسیٹس ہیں وہ یہاں پر ابھی شو کرنے میں ناکام رہی ہیں دوستو اس میں ہے کیگ ڈائی فی ٹھیک ہے اور نیکسو اور ال ڈین ان کا بھی دوستو یہاں پر کیس چل رہا ہے اور انانسمنٹ پلان جو انانسمنٹ پلان ہے اب دیکھیں یہاں پر سی زیڈ کی فنکاری کہ جو پلان کیا ہے پروف آف ریزر پہ آنے کا بھی کس کس نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انانسٹ پلان بائنس اوکی ایکس کوکوائن ہو بھی پولو نکس اب یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ دوستو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ پروف آف ریزر کیا ہوگا اس کا فائدہ بسیکلی کرپٹو کے انویسٹر کو ہی ہوگا آپ کو ہر مہینے یہاں پر اپ ڈیٹ ملے گی کہ جی آپ کے جو اساسے ہیں وہ وہاں پر سیف ہیں کہ رہیں سو گائز اس چیز کو بھی ابھی اپلائی ہوتے تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں جتنی جلدی ہو جائیں گی کرپٹو کی مارکٹ اتنی جلدی یہاں پر سیف ہو جائے گی جس طرح آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی لونہ بھاگ جاتا ہے کبھی کچھ تو یہاں پر سیز ایڈ نے یہ بہت میں اسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ واقعی اندر سے تیاری کر چکا ہے کہ اپنے ٹوکن کو اور اپنی ایکسچینج کو وہ واقعی اس طرف لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو یہاں پر سینس آف سیکیورٹی ملے اچھا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بین بی کی آج کی ہم اب بات کرتے ہیں کہ اس کی سپورٹ اندرزستس کیا ہو سکتی ہے اور بین بی کی دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اب نیکس سپورٹ اندرزستس ہے دوستو وہ یہ کسی بھی وقت ٹو سیکسٹی ایٹ کا لوگ لگا سکتا ہے ہو سکتا ہے صبح کی مارکٹ میں نہ لگائے لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹو سیکسٹی ایٹ تک ڈروپ ڈاؤن کر سکتا ہے نیکس ٹویل وار میں آج مارکٹ دوستو اس لیے بھی تھوڑی سی موو نہیں ہوئی کہ کیونکہ اب بھی چھوٹیوں کا سماح چل رہا ہے تو یہاں پر کرپٹو مارکٹ کیونکہ آج سٹاک مارکٹ بند تھی ٹھیک ہے اور سٹاک مارکٹ کے بند ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایمپیکٹ کرپٹو پہ آج زیادہ دیکھنے کو ملا اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایونٹس کوئی بھی اچھا نہیں ہو رہا جو کرپٹو کے حق میں ہو اچھا ٹو سکسٹی ایٹ سے ہم اس کے اندر ٹو ایٹی سیون تک کے درمیان کی فلیکچوشن دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں سو گائز یہاں پر اچھی چیز میں آپ سے شیر طرور کروں گا کہ ایکس ایر پی یہاں پر منجا ہوا بیہیوئر دے رہا ہے اور کارڈینو بھی ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئی اور ایف ٹی ایکس کے کے اساسوں میں پولیگون میٹک کے شو ہونے کا دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لیکن ہمیں یہ چیز اگنور بھی نہیں کرنی چاہیے سو اوورال یہاں پر دوستو مارکٹ سٹک رہی پولیگون میٹک کے بعد ڈوٹ نے یہاں پر ایک کوری کی ہے یہ بڑی حیران کون بات ہے یہ چند ایک اکلوتے کوائن میں سے ہے جس نے آج چالیس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے ورنہ ادروائز شاید مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں آرہا کہ ہم نے ٹریڈ نہ کی ہو لیکن آج کا دن ایک تاریحی دن ہے جس میں کرپٹو کے اندر ٹریڈ کے اثار سمجھنے ایتھریم سے لے کر بی ٹی سی کے اندر تک دکھائی نہیں دی مڈ نائٹ کے اکورڈنگ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولانہ کے اندر چالیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے صبح کے نسبت اور ابھی ہم اس کی سپورٹ اور دستنس بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو گائز یہ آج ایک مرتبہ سکسٹین پوائنٹ فورٹی ون کا ہائی لگا کر آیا ہے اکیلا اور مارکٹ میں کوئی خاص پمپ نہیں آیا لیکن اب جا کر اس کی سپورٹ بن گئی ہے چودہ اشاریہ پچاسی نیکسٹ مارکٹ میں اس کی کیا صورتی آل ہوگی صبح کے دن مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ابھی تھوڑی دیر اور سٹک رہنے والا کیونکہ اپنی پوزیشن بھی کھو رہا ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو بہت سے دوستو کی کیونکہ میں نے خود ڈیمانڈ کی تھی اور میں نے سوال کیا تھا کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہے دوستو تو بہت ڈیمانڈ آئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے لیے بائنگ کریں گے لیکن مارکٹ میں ایک جو کریش مجھے دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد اب یہاں پر لٹی سی جیسا سپرب کوئن میں چاہتا ہوں کہ جتنا لو پیائے ہم اتنے میں اسے بائے کریں فردر یہاں پر ابھی ہمیں ایکویلٹی کے حساب سے کسی بھی کوئن میں کوئی ریکاوری کا سائنی دکھ رہا بلکہ بی سی ایچ میں نائنٹی نائن پر جو سٹک تھا اس میں آج دو ڈالر کی دو سے تین ڈالر کی ٹرےڈ دکھائی دی یہاں پر دوستو نئر پروٹوکول اسی لیے یہاں پر ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ ڈائی فی نئر پروٹوکول اور گیمنگ کے پروجیکٹ کو یہاں پر بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور اسی خطرے کی وجہ سے ایسے پروڈیکٹ مارکٹ میں بھی بلکل ٹرےڈ نہیں کر رہے میں سمجھ داؤں کہ آپ کو ان دنوں جو علم حاصل ہوگا وہ ٹرےڈنگ کے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے ایون کے سی ایچ زیٹ جس نے ہمیں ایک کریش کے چھے کے چھے دن ٹرےڈ دی آج یہ بھی سٹک دکھائی دیا اکیس سینٹ پہ اور یہ گر سکتا ہے اس کے چانسز ہیں ایکسٹینجز کی دوستو اپلیکیشن جو یہاں پر داخل ہوئی ہے پروف آف ریزرف کے لیے اس کے اعتبار سے آج دیکھا کہ اوکی ایکس ایکسٹینج نے بھی اپنا اپلائی کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ٹوکن یہاں سے ریکور کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور امید ہے کہ اوکی ایکس کے جو ٹوکنز ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی صورتحال بہتر کریں گے اب گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبل اے وی ای آج صرف دو ڈالر کے درمیان ٹریڈنگ والیم جنریٹ کرتا رہا سپورٹ اینڈرزیس کی چھپن سے ساٹھ ڈالر تک رہی سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ایس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ گر چکی ہے تو اسی درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈاؤ کے پروجیکٹ بھی تیزی سے گر رہے ہیں اے پی ٹی پہ دوستو اس کے گرنے کے چانسز اس لیے بن رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے اساسے جو ہیں وہ کچھ کنیکشن رکھتے ہیں پروف آف ورک کے ساتھ اور کیونکہ نئے دور کا یہ کوئن ہے لیکن ورک یہ پرانے سیشن میں کر رہا ہے تو اس کا اس کے اوپر ایک برا امپیکٹ آ سکتا ہے آنے والے دلوں میں فردر ڈیٹیل میں دوستو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ اینٹی جیسے کوئن بھی اب کافی ڈاؤن کر چکے ہیں مارکٹ میں دوستو اس بڑے کریش کے بعد بہت سے کوئن ایسے تھے جو ٹوپ ہنڈرڈ میں سے نکل چکے ہیں اور کچھ ایسے کوئن ہیں جو واپس مارکٹ میں آئے ہیں جیسے کہ جی ایم ایکس اب یہ ایک عام سی بات ہے ظاہری بات ہے کہ جب مارکٹ میں کچھ کوئنوں کی ساہ کھیل جائے تو وہاں پر پھر ہمیں ایک عجیب و غریب نئے کوئن دیکھنے کو بھی جی ایم ایکس جو کافی دور سا ٹوپ ہنڈرڈ سے وہ یہاں پر ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر آ گیا ہے اور ایف ٹی ایکس کی دوستو ہم آگے چلنے سے پہلے بات کریں گے یہاں پر سو گائز ایف ٹی ایکس نے آج لو لگایا ہے پھر سے ون پوائنٹ نائنٹی کا ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہ ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ کا یہاں پر ڈراما کر رہا ہے تو دوستو ایک ٹوئیٹ تھا ایف ٹی ایکس سے جڑا میں آج مصول ہوا وہ میں ابھی تھوڑی دے تک ویڈیو میں اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کا سٹیکر یہاں پر چلا دوں گا کہ ان کے جو آنر ہیں ایس بی ایف صاحب وہ ابھی بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ان کا کہنا تھا آج ویڈرال سسپینڈ ہونے پر کہ جی ہم نے جو ایف ٹی ایکس یو ایس ہے ایف ٹی ایک یو ایس ہم نے اس کے ویڈرال بن نہیں کیے تھے ہم نے جو ایو ایس سے باہر کے ممالک میں ایف ٹی ایکس ایکسینڈ جوز ہو رہی تھی ہم نے ان کے ویڈرال بن کیے تھے تو یہ ایک جھوٹ ہے بکواس ہے یہ بات تو دوستو ثابت ہو گئی کہ بڑا ایک یہاں پر ایک کونسٹ وایا جاتا ہے جی کہ فارن میں ہمیں کوئی جھوٹ بولنے کو نہیں ملتا بس جھوٹ جو ہے ایشن کنٹری میں ہی رہ گیا ہے تو دوستو یہ بات چھوڑ دیں ڈیو کے وون ہو ٹھیک ہے یا یہ ایس بی ایف ہو یا کل کو یہ جو سی زیڈ ہے یہ بھی کوئی یہاں پر مارکٹ میں کوئی ایسی گلت ملت کرے گا تو یہ جانے سے پہلے بھاگنے سے پہلے ایسا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کریں گے تو خیر یہاں پر وہ ہر طرح کی اپنی جو بینک رپسی ہے وہ فائل کر چکا ہے سو گائز بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف اس سے پہلے میں آپ کے دوستو یہاں پر فیر ڈیسک ایکچینج پہ جو کوپی ٹریڈنگ کا نیا ایک صلصہ شروع ہونے لگا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دوں گا تو بڑھتے ہیں فیر ڈیسک ایکچینج کی طرف سو گائز ہم آگئے ہیں فیر ڈیسک ایکچینج کے فرنٹ ویو پر اور یہاں ہم بہت ہی جلد لائیو کوپنگ ٹریڈنگ کر کے ایسے ہمارے تمام دوست یہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوست جو ٹریڈ کرنے میں مہارت نہیں رکھتے یہاں پر لائیو کوپی ٹریڈنگ آپ کو دوستو آنے والے دنوں میں کرائی جائے گی جس طرح کا یہاں پر ہم سپورٹ ٹریڈنگ اور موسٹ فیچر ٹریڈنگ کا فنکشن دیکھتے ہیں اسی طرح ہی آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ کا فنکشن بھی آنے والے دنوں میں لائیو سیشن کے طور پر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں ایرینہ وی ٹو کی ٹریڈ ان دنوں اگر آپ یہاں پر یوٹلائز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ آل ویڈی مارکٹ مسلسل یہاں پر کریش کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا بھی کینجل چارٹ سٹڈی کر کے ٹریڈ کرنا جانتے ہیں تو یہاں پر آپ ایرینہ وی ٹو کو ایک اچھی طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ مارکٹ آج کل مسلسل ڈاؤن رہ رہی ہے یعنی کہ آپ اگر اس کی ایوریج نکالیں تو چوبیس گھنٹے میں اس میں سے اٹھارہ گھنٹے مارکٹ جو ہے وہ لو رہ رہ رہی ہے تو آپ یہاں پر موسٹلی دوستو بیرش پہ ایک نورمل سی ٹریڈ کر سکتے ہیں اور جب تک آپ یہاں پر ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے تو آپ اس پہ زیرو پوائنٹ ففٹی کی بگر یہاں پہ ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کو زیرو پوائنٹ ففٹی کے ساتھ ون ڈالر ارن کرنے کا ایک اچھا موقع اس ماحول سے مل سکتا ہے کیونکہ آل ریڈی مارکٹ کا ایک سناریو بنا ہوا ہے کریش کا اور یہاں پر اگر مارکٹ مزید یوں ہی کریش کرتی رہتی ہے تو ایک اچھی یہاں پر آپ کو ان دنوں ڈمپ مارکٹ میں ارن کرنے کا ایک اچھا فائدہ مل سکتا ہے اور جیسے ہی یہاں پر دوستو کوپی ٹریڈنگ کا لائف سیشن سٹارٹ ہوگا میں آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری اگاہی دوں گا آئی خوب کہ آپ اسے ان دنوں کی مناسبت سے سمجھ سکیں گے اور اگر آپ کو دوستو یہاں پر ارینہ وی ٹو کا یوز نہیں آتا اور کیونکہ یہ ہائیلی رسکی ایک ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس سے دوری بھی اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اسے سمجھ کے نہیں کریں گے تو اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ لوز ہوگا پروائیڈ کر چکا ہوں تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی نیکس لیول کی کہ بی ٹی سی کہاں تک ہائی لگا سکتا ہے کیونکہ ابھی تو صرف ہم نے تین سو ڈالر کی ٹریڈ دیکھی اس سے کیونکہ اتنی ٹریڈ بی ٹی سی میں اگر ہو تو آرڈ کوئن میں زیرو ٹریڈ ہوتی ہے یہ ایک پرانی چیز ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں دوستو کہ ایٹی پرسن پشلے دو سال سے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ ایٹی پرسن مارکٹ تب کریش کرتی ہے جب وہ ایک ہی لیول پر سٹک دکھائی دے تو یہ صورتحال یہاں پر بٹکوائن میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہی ایک بڑی ریزن بن رہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بی ٹی سی کی مارکٹ ہمیں پندرہ ہزار تک کا لو دکھا سکتی ہے ڈائریکٹ یہ کہہ دینا دوستو کہ یہ تیرہ دار پر جائے گی دہ دار پر جائے گی تو یہ ایک جہالت ہے کیوں کیونکہ ابھی ہم فیلحال سولہ دار آٹھ سو ستر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نیکس ٹویل وار کی بات کریں گے میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ایک سو بارہ گھنٹوں بعد کیا ہوگا جسٹ بارہ گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے جسٹ ٹویل وار کی تو گائز یہاں پر جو ابھی فل ڈے کینڈل چارٹ یہاں پہ کلوز ہوئی ہے وہ یہاں پہ بیرش انگیلفنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور شیڈو اپر سائٹ پہ ابھی ہمیں دیکھنے کو کہیں بھی نہیں مل رہا اور اگر فل ڈے میں نہیں تھا تو ظاہری بات ہے فور اور کی کینڈل چارٹ میں بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شیڈو اپر سائٹ پہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے یہاں پہ شیڈنگ سٹار کینڈلز بن رہی ہیں ٹھیک ہے ایک بولیش ہے تو ایک بیرش شیڈنگ سٹار کینڈل موسٹلی کیا ہوتی ہے دوستو جیسے ایک تارہ جو ہوتا ہے وہ بلنک کرتا ہے لیکن وہ موو نہیں کرتا تو اسی طرح یہ سبی کینڈل جو ہیں بلنک ہوئیں لیکن مومنٹ ان کے اندر سیرو تھی خیر یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس جو ہیں بی ٹی سی کے پرائیس لائن پر کچھ تھوڑے سے زیادہ پلس کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مارکٹ آج پمپ ہونے والی ہے ضروری ہوگا پہلے میں آپ کو پمپ کے اثرات بتا دیتا ہوں ضروری ہوگا کہ بی ٹی سی کی مارکٹ صبح کے فرس ٹریڈنگ سیشن میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی سلو رہ سکتا ہے بہت زیادہ کیونکہ ایونٹ یہاں پر بہت ہی سب جتنے بھی ہوئے ہیں وہ نیگٹیو ہوئے ہیں تو سترہ ہزار تین سو پچاس پہ اگر اس کی ریزسنس بنتی ہے تو دوستو یہ مارکٹ کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک ذہن میں بات رکھئے کہ جدر ایف ٹی ایکس کریش ہونا شروع ہوا اس کے فوراں ساتھ بی ٹی سی بھی ڈسٹرڈ ہوگا تو اس کی کریشنگ زون میں آپ کو بتا دیتا ہوں سولہ ہزار اور تین سو انچاس اس کی بہت بری کریشنگ زون ہوگی بی ٹی سی کی سوائی کی مارکٹ کے لیے تو شوٹر ٹریڈ کے لیے میں کہتا ہوں کہ سولہ ہزار تین سو انچاس سے بہتر کوئی ایریا نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ مارکٹ نے اگر پندرہ ہزار پانچ سو کا لو لگایا تو اس کی ریکوری نہیں ہوگی یاد رکھئے گا اب جو فیلال صورتحال بن رہی ہے ریکوری اس کی ہوگی کوئی تقریباً دو ایک دن بعد لیکن اسی حصنا مطلب اسی منٹ اگر آپ سوچیں تو ایمپوسیبل ہے لہٰذا دوستو ایسے حالات میں اگر بی ٹی سی پندرہ ہزار پانچ سو کا لو لگاتا ہے تو اسی وقت چھ گھنٹے کی یا وارہ گھنٹے کی ٹریٹ کے لیے آپ صرف بی سی اچ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یا ایل ڈی سی کو سو گائز بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھریم کی بھی پوزیشن میں کوئی خاص فرق ہمیں دکھائی نہیں دیا میکسیمم ایتھریم نے جو ہائی لگایا ہے وہ اس سے اس کی مجودہ صورتحال کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ صرف بیس ڈالر مارکٹ اس کی ایک بار پمپ ہوئی کیونکہ انویسمنٹ مارکٹ میں بہت زیادہ آ چکی تھی فول ڈے کینڈل چارٹ اس کی دوستو تھوڑی سی بی ٹی سی سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کی جو سیکنڈ لاس کینڈل ہے وہ یہاں پہ بیرش پین کینڈل ہے ٹھیک ہے اور یہ بیرش پین کینڈل کا جو لو لیول ہے وہ ہمیں بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یارہ سو اسی کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایتھریم کے پرائس میں لیکن یہ بہت جلدی ریکور بھی کرے گا سو گائز آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ سیم اس کی شوٹنگ سٹار کینڈل بن رہی ہے یہاں پر جو بہت کم ہوتا ہے تو شوٹنگ سٹار نے پرائز لائن سے اوپر نہ نہ تھوڑا سا چیرہ نکالا ہے نہ ڈاؤن کیا ہے تو ابھی فیلحال مارکٹ اس کی 12.66 پر آ چکی ہے کریشنگ زون ہے دوستو اس کی 12.29 میں نے اس میں سے ویکر زون نکال دی ہے ٹھیک ہے تو کریشنگ زون 1229 ڈالر ہوگی جس کے بعد اس کی مارکٹ 1140 کا ہمیں لو دکھا سکتی ہے اور ریکوری کے چانس اس کے اندر صرف 40 سے 45 ڈالر کے ہوں گے اب کی مارکٹ میں کیونکہ مارکٹ دوستو اپنا جو سمجھ لیں کہ اور اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ ان دنوں کھو چکی ہے کیونکہ بیک اینڈ پہ وہ جو ٹویٹر پہ بھگواس چل رہی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ٹھیک ہے ٹویٹر کے اوپر مسلسل جتنے بھی دوستو وہاں پہ بڑے بزنس مین ہیں ٹویٹر پہ وہ وہاں پہ تقریباً پاگلوں کی طرح لڑ رہی ہیں وہاں پہ ایک ٹویٹ کا سیسلہ چل چکا ہے اور یہ کوئی کہے کہ وہ ایک دوسرے کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہے تو دوستو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھیچ رہے ہیں تو یہاں پر جب تک یہ چیز بھی نورمل نہیں ہوگی مارکٹ کی صورتحال ریکور کیسے ہو سکتی ہے تو اس موقع پہ تو دوستو مارکٹ سے ویلز بھی بھاگ چکی ہیں ٹھیک ہے ویلز بھی اس وقت مارکٹ میں پیسہ لگا کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن یاد رکھئے گا کہ ویلز کسی بھی وقت موقع کا فائدہ ضرور اٹھا سکتی ہے کیونکہ ان کو جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ایف ٹی ایکس کا جو مکمل کوئن کا انتقال تھا وہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد مارکٹ اور زیادہ اچھا بیہیو کر سکتی ہے اور اب یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو سی زیڈ نے بولا کہ سب ہی ایکسچینجز پروف آف ریزر پہ آئیں تو یہاں پر جب وہ آتے ہیں تو ہی مارکٹ میں اور زیادہ اچھا رجان دیکھنے کو مل سکتا ہے لہٰذا اس بیچ جو بی ٹی سی ہے اور ایتھیریم ہے دوستو اس کی سپورٹ میں آپ کو شیئر کرتے تھا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لاس سپورٹ یہ پورے میں نے اس کا کینڈل کھولا ہوا ہے ہسٹری کا یہ سمجھ لیں کہ نو سو اسی تک اس کی لاس سپورٹ تھی تو ابھی بھی جو ایتھیریم ہے دوستو وہ یہاں تک پر اپنی پوزیشن بنانے کی ہمیں جو سائرن ہے یہاں پر دے رہا ہے سو گائز ان چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہوگا اور اگر بی ٹی سی کی بات کریں تو بی ٹی سی کی تو ابھی سپورٹ یہ آخری جو ہے وہ پندرہ ہزار پانچ سکی ہے وہ اس کی ٹوٹتی ہے تو پھر جا کر کے بی ٹی سی کسی نئے ایرہ میں انٹرل ہو سکتا ہے سو گائز اگر آپ شوٹر ٹریڈ بھی ابھی کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ ایتھیریم میں کریں گے جیسے کہ پوزیشن مارکٹ کی بہتر ہوتی ہے تو ہم آپ سے ادر کوائن بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ